جب قوم عاد و سمود نے نبی کا انکار کیا غلط کام کرنا شروع کیے شرک و بیدات و خرافات انجام دئیے اللہ سے رشتہ توڑ لئے غیر اللہ سے رشتہ جوڑ لئے ان کے اخلاق کردار عقیدہ اور عطوار خراب ہو گئے تب ان کے بدعامالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو منحوس بنایا یا ایوہا الذین آمنوا اذا نوضی للصلاة من یوم الجمعہ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خیر لکم ان كنتم تعلمون ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدل له ومن یدلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع لعليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفطه یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُتِعِ اللَّهَ بَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَدِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ لَحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ لَهَدِيْ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار قال الله تبارك تعالى في سورة آل عمران قَدْوِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا ياتل أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدوى ولا تيارة ولا هام ولا صفر وفي رباية ولا نوء ولا غول ويعجبني الفال وفر من المجزوم فرارك من الأسد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسین اگرامی پردانشین خواتین ملت اسلامی کیلنڈر کے حساب سے جو مہینہ آج شروع ہوا ہے وہ ہے اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ماہ سفر محرم پہلا مہینہ اور سفر دوسرا مہینہ سفر کی آج پہلی تاریخ ہے ماہ سفر کے تعلق سے نام نحاد مسلمانوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہے خصوصی طور پر سفر کا مہینہ منحوس ہے نہوست والا مہینہ ہے اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا اور دوسری بات سفر کے مہینے کا آخری چار شمبہ جس میں خوشی مناتے ہیں ہریالیوں پہ چلتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس مہینے کے آخری چار شمبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفایاب ہوئے بھلا چنگا ہوئے اور ہریالیوں پہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا محسوس کیے اس کو سننا سمجھ کے آخری چار شمبے میں ہریالیوں میں چلتے ہیں پہلی بات آخری چار شمبے کی یہ بدات بلکل نہیں ہے غلط بات ہیں معاملہ اس کا برقس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ربی الاول کے مہینے کی بارہ تاریخ کو ہوئی اور ربی الاول سے پہلے والا مہینہ یہی مہینہ ماہ سفر ہے اور سفر کے آخری چار شمبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہوئے زیادہ بیمار ہوئے آپ کی بیماری میں اضافہ ہوا آپ چل پھر نہیں سکے یہ الٹا کہتے ہیں دیکھو اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے سفر کے بعد ربی الاول کے مہینے میں ایک تو سنت کے تیوار سے اور حقیقت کے آئینے میں یہ بات بلکل غلط ہے اور دوسری بات ایک تو جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور آخری چار شمبہ کو پھر اچھا بھی سمجھتے ہیں یہ تو آرڈ بات ہو گئی مخالف بات ہو گئی کہ آپ تو پورے مہینے کو منحوس سمجھتے ہو پھر آخری چار شمبہ کو اچھا بھی سمجھتے ہو یاد رکھیے جو بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں بیداد و خرافات ہوتی ہیں ایسی آرڈ باتیں ہوتی ہیں اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت شریعت میں نہیں ہے حضرین آئیے اسلامی اعتبار سے ماہ و سال یا ایام کے تعلق سے کیا نحوصت کا تصور ہے اسلام کیا کہتا ہے آئیے سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے خدبائی مسنہ کے بعد سورہ آل عمران کی جو آیتیں پڑھی ہیں آیت نمبر ون نائنٹی اور ون نائنٹی ون اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں رات کے بعد دن دن کے بعد رات آنے جانے میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں نشانیاں رکھی ہیں عبرتیں رکھی ہیں لا آیات نشانیاں ہیں عبرتیں ہیں کن لوگوں کے لئے لِعُلِ الْعَلْبَابِ اقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں عبرت کا سامان ہے کون سے اقل مند؟ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكْ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اے اللہ تعالیٰ تو نے ان کو بیکار پائدہ نہیں کیا ہے ایسے اقل مند جو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے اپنے پہلوں کے بل ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں تدبر بھی کرتے ہیں تفکر بھی کرتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں الذینَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكْرُونَ ذکر بھی ہے فکر بھی ہے ذکر کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں تدبر بھی کرتے ہیں تفکر بھی کرتے ہیں اور بے ساحت کہنے پر مجبور ہوتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكْ اے کائناتِ عرض و سما کے مالک اے رب کائنات تُو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے منگل کا دن منحوس نہیں ہے کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ تُو نے منحوس پیدا نہیں کیا کوئی جانور منحوس نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے بولنے سے کچھ ہوتا ہے قوے کے بولنے سے کچھ ہوتا ہے چپکلی کے آواز کرنے سے کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلًا اے اللہ تعالیٰ تُو نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے سبحانک تیری ذات پاک ہے غلطی ہماری ہے قصور میرا ہے قصور ہمارا ہے اے اللہ تعالیٰ تُو ہمیں ما فرما دے فقینا عذاب النار حضرین مسلمان کا یہ شیوہ اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ایک بات یاد رکھی دیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا جو حدیث میں انہیں خطبہِ مسنع کے بعد پڑھی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے دونوں روایتوں کو ایک جا کر کے نبی نے فرمایا لا عدوہ ولا تیارہ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ بیماری خود آ کے لگ جاتی ہے بیماری خود آ کے لگ جائیں بیماری کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے اللہ کی مرضی سے بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے لگتی ہے حدیث کا آخری ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے کیا کہا جیسے شیر سے بھاگتے ہو جزامی آدمی ہے کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے ایسے آدمی سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو مطلب بیماری لگتی ہے ایسا نہیں کہ نہیں لگتی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار ایسے واقعات ہیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لئے کچھ لوگ آئیں ان میں سے ایک آدمی کو کوڑ کی بیماری تھی آپ نے فرمایا تم اپنے ٹینٹ میں ہی رہو وہاں سے باہر مت آؤ وہاں سے باہر مت آؤ آپ نے اس کو کورنٹائن کیا ہے یہ نبی نے اس زمانے میں یہ تصور دیا آپ نے اس کو وہاں پر روکا کہا مت آؤ میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی ہے اور تمہارے ہاتھ میں میں ہاتھ میں مصافہ نہیں کروں گا آپ نے ان کے ہاتھ میں مصافہ بھی نہیں کیا کہا کہ تم وہی پر رکے رہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے باقاعدہ بیماری پھیلتی ہے اس سے پہلے کورونا کے آیامی اسسلے میں آپ نے بہت ساری باتیں سن رکھی ہے بہرحال آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تِعَرَا پرندوں سے بدفالی لینا بدشگونی لینا نہیں ہے وَلَا حَامَّا اللہ کے بولنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے وَلَا سَفَر اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے اور دوسری روایت میں ہے وَلَا نَوَا کسی ستارے کے طلو ہونے سے گروب ہونے سے کچھ ہوتا نہیں ہے کتنے مسلمانیں کہتے ہیں آج مہا فلا ہے تو بارش ہوگی آج فلا راتری ہے تو یہ ہوگا وہ ہوگا آج کام کو مسلمان کام کو نہیں جاتے آج کیوں نہیں آج فلا راتری ہے فلا رہے ہیں فلا وہ ہے اسی لئے نہیں آنا چاہیے اللہ اکبر شرکیہ خرافات اور بیدات عقیدہ ہے یاد رکھو وَلَا نَوَا کسی ستارے کے طلو ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے رات میں بارش ہوئی کچھ لوگوں نے کہا مُتُرِ النَّبِي نَوْ اِقْقَدَا صحیح مسلم کے حدیث ہیں فلا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی اور کچھ لوگوں نے کہا اللہ کی مرضی سے بارش ہوئی آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ آج کے رات کچھ لوگ صبح صویرے کافر بن گئے جن لوگوں نے کہا مُتِرْنَا بِي نَوْ اِقَدَا فلا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ کافر ہوئی ہے ہم بھی کہتا نہیں کہتے ہیں فلا کا سٹار بڑا اچھا تھا بولتے نہیں بولتے ہیں فلا کا سٹار بڑا اچھا تھا اس کے سٹار جو ہے وہ طلوع ہے اس کے سٹار گردش میں ہے نَوْزُ بِاللَّهِ مِن ذَالِك آج تک کہیں ہیں توبہ کر کے آئندہ سے کہنا نہیں ہے اور ایک بات زمنہ نے بھی کہہ دیتا ہوں عرض کیے دیتا ہوں نورٹ انڈیا میں ایک نام بہت چلتا ہے وہ ہے اختر اختر کے ساتھ عالم اختر فلا اختر ہاں سعید اختر اے اختر بہت چلتا ہے اور ہم بھی نکاح کے محفل میں کہتے ہیں فلا کی دخترے نیک اختر اختر کیا ہے بس سنی سنائی بولتے آرہے جاتے ہیں سنتے جا رہے ہیں اختر ایک ستارے کا نام ہے اختر ایک ستارے کا نام ہے دختر نیک اختر یعنی بیٹی جو اختر ستارے کی وجہ سے نیک ہوئی نعوذ باللہ ہاں شرک ہے اور عالم اختر ان کو اس ستارے کی طرف آپ نے منصوب کیا ہے یاد رکھو یہ سب شرکیا اور بدات و خرافات والے نامیں ان سے پرہز و گریز کرنا چاہیے ہاں تو کسی ستارے سے کچھ ہوتا نہیں ہے آگے نبی نے فرمایا اولا غول یہ چڑیل موہینی فلا فلا کچھ نہیں ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں وہ جنات کے کچھ کارستانیاں ہوتی ہیں یہ اور بات ہے یعجبون الفعل مجھے فعل پسند ہے فعل کیا ہے نبی نے خود فرمایا الکلمت الطیبہ اچھی بات کو صلاح حدائی بیاء کے موقع پر صلاح نہیں ہو رہی تھی معاملہ پیچیدہ ہوتے جا رہا تھا اتنے میں سحیل نامی ایک آدمی آئے کفار کی طرف سے نبی نے فرمایا سحیل آ رہے ہیں سحل ہو جائے گا اچھی بات کہنا اچھی بات ہے اچھا تصور رکھو بدگمانی اور بری تصور میں سوئے ذن میں مبتلا نہ ہو نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بی میں اپنے بندے کے ذہن و گمان کے ساتھ ہوتا ہوں بندہ میرے تعلق سے جو گمان رکھتا ہے میں اسی طرح فلفل کرتا ہوں لہٰذا تم میرے تعلق سے اچھا گمان رکھا کرو بدگمانی بدشگونی مت نہیں آ کرو حضرین یہ اسلامی تصور ہے اسلام میں سفر کا مہینہ کچھ نہیں ہے اور ایک عجیب تماشا ہے دیکھو سوچنے کی بات ہے جانوری سے لے کر ڈسمبر تک کسی مہینے کے تعلق ساپ کی دماغ میں آتا ہے کہ یہ منوس ہے جانوری فیبرری مارچ اپریل میں جون جولہ نہیں نا کچھ نہیں آتا اسلامی اعتبار سے محرم سفر محرم کے شروع میں دس دن برے کام برے ہیں سفر من ہو ہرے بھئی عرضہ اسی باتیں سفر ہیں مہینہ چل رہا انگریزی حساب سے کچھ موٹی موٹی باتیں بھی سمجھانا ہے تب جا کے جا کے دماغ میں بات بیٹھتی ہے نا اب یہ آگسٹ کا مہینہ چل رہا ہے تو آگسٹ اور سپٹمبر اب آئندہ سال پورے آگسٹ میں آئے گا سفر کا مہینہ پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ گیگورین اعتبار سے تو سال میں ہر مہینہ منصو منحوس ہوتا چلا جائے گا اچیب تماشا ہے یاد رکھو میرے بھائیو یہ غلط تصور ہے کچھ نہیں ہے شریعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا جو آدمی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے یہ زمانہ یہ وقت منگل کا دن ہو اور چاہے سفر کا مہینہ ہوں کوئی بھی وقت ہوں بارش ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں بارش اسی وقت آنا تھا آپ نہیں برا بھلا نہیں کہنا ہے یہ مجھے اسی وقت آنا تھا کیا یہ وقت میرے لئے اچھا نہیں کسی وقت کو کسی وقت کو کسی دن کو کسی مہینے کو کسی گھڑی کو برا بھلا کہنا اللہ کو برا بھلا کہنے کے برابر ہائیں اللہ کو گالی دینے کے برابر ہائیں سیب بخاری اور مسلم کی حدیثِ قدسی ہے نبی نے فرمایا قال اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال اللہ تعالیٰ اے سب بنی آدم آدم کیا اولاد مجھے گالی دیتی ہے اے سب بنی آدم الدہر زمانے کو گالی دیتی ہے زمانے کو گالی دینا مجھے گالی دینے کے برابر ہے انا الدہر کیونکہ میں زمانہ ہوں یعنی بیدی اللیل والنہار میرے ہاتھ میں دن و رات ہیں زمانے کے ہیر پھر گردشِ ایامِ میں کرتا ہوں ان کو گالی دینا مجھے بالی دینا ہے بارش کو گالی دینا مجھے گالی دینا ہے سردی گرمی کو برا بلا کہنا مجھے کہنے کے برابر ہے دن مہینہ ماہ و سال کو برا بلا کہنا وقت گھڑی کو برا بلا کہنا مجھے کہنے کے برابر ہے یاد رکھو ان سب کا مالک اللہ ہے لہٰذا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے حاضر نگرامی آئیے اسلام کیا کہتا اس تعلق سے ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے خشر اور خیر کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہے اللہ نے سرارہ آیت نمبر 188 میں فرمایا قُلْ اے نبی آپ کہہ دیجئے لَا عَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعُ وَلَا دَرَّ میں اپنے نفس کے لئے خود نفع نقصان کے مالک نہیں ہوں نفع نقصان کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے سفر کا مہینہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اللہ ہی پہنچانے والا ہے لہٰذا یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو اللہ تعالیٰ سے تم لو لگایا کرو اللہ سے تعلق استوار مصبوط کیا کرو حاضر نگرامی اسلامی اعتبار سے کوئی وقت کوئی گھڑی کوئی مہینہ اور کوئی دن منحوس نہیں ہے کوئی جانور منحوس نہیں ہے اسلامی اعتبار سے منحوس اگر ہے انسان خود ہے آپ پریشان ہو گئے ہیں جگر تھان کے بیٹھے آپ اپنی باری ہیں کوئی جانور کوئی وقت کوئی گھڑی کوئی وقت کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے اگر منحوس ہے تو انسان خود ہے انسان کے برے آمال ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ثابت کروں گا کہ انسان خود منحوس ہے اور اپنی دوش کسی اور کے سر ڈالتے ہو تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اور ہم منحوس ہیں کوئی جانور دوسرے منحوس نہیں ہے اسلامی اعتبار سے دیکھو اللہ تعالی نے قرآن مچید میں قوم آدھ کے تعلق سے فرمایا قوم آدھ سرہ فسلت آیت نمبر سولہ قوم آدھ کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ان پر تیز تند ہوائے بھیچی ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سرسرن بہت تیز تند ہوائے ہم نے بھیچی ہے کب فِي اَيَّامِ النَّحِسَات منحوس ایام میں ابھی آپ تو بول رہے ہیں کہ منحوس نہیں ہے پھر یہاں قرآن میں اللہ نے کہا فِي اَيَّامِ النَّحِسَات منحوس ایام میں اہلِ علم نے نحیسات کے دو معنی بیان کیے نحیسات کے ایک معنی متوالیات مسلسل منحوس کے معنی میں نہیں ہے مسلسل کے معنی میں ہے کیونکہ دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے سرحاقہ میں فرمایا کہ سَقْخَرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَلَيْا لِوَثَمَانِيَتَا اَيَّامِنْ حُسُومًا حُسُومًا یعنی لگاتار کنٹیوسلی ان کے اوپر اللہ تعالی نے یہ مسلسل کر رکھا تھا مسلسل کر رکھا تھا یہ معنی مراد ہے اور اگر نحیسات سے منحوس مراد لی جائے تو منحوس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایام ان کے حق میں منحوس تھے ان کے حق میں منحوس تھے دوسروں کے لئے نہیں ہے اگر وہ جگہ منحوس ہوتی وہ ایام منحوس ہوتے یاد رکھو اسی جگہ پر اللہ تعالی نے نبی کو بھیجا انبیاء کو بھیجا قوم عاد و سمود کے کھنڈ رات سے آج گزرتے ہوئے اللہ تعالی نے کہا کہ وہاں سے گزرو تو روتے ہوئے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ اس لئے کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکا وہاں ناصل ہوئی ہے کب ہوا یہ سب کب ہوا یہ سب ہمارے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے غلطیوں کی وجہ سے جب قوم عاد و سمود نے نبی کا انکار کیا غلط کام کرنا شروع کیے شرک و بدات تو خرافات انجام دیئے اللہ سے رشتہ توڑ لئے غیر اللہ سے رشتہ جوڑ لئے ان کے اخلاق کردار عقیدہ عقیدہ اور عطوار خواب ہو گئے تب ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالی نے ان ایام کو منحوس بنایا منحوس بنایا یہ ان کے حق میں منحوس سب کے لئے نہیں ہے یاد رکھو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے انسان کی بدعمالیہ سب سے بڑی نحوست ہے اس کے علاوہ شریعت کی نگاہ میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے کوئی چیز منحوس نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری روایت سب بخاری مسلم کی روایت ہے فرمایا لو کانا شوم ففی صلاثہ اگر اگر نحوست ہوتی تو تین چیز میں ہوتی نہیں ہے اگر ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی وہ تین چیزیں کیا کیا ہے نبی نے فرمایا ادار والمرعہ گھر بیوی اور سواری گھر بیوی اور سواری ان تین چیزوں میں نحوست اگر ہوتی کسی چیز میں تو ان تین چیزوں میں ہوتی نہیں ہے ان تین چیزوں میں کسی میں بھی نہیں ہے ان تین چیزوں میں بھی نہیں ہے کسی میں بھی نہیں ہے تو کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے ان تین چیزوں میں نحوست کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا اربعون من سعیدت المر تین چار چیزیں انسان کی نیک بختی کی علامت ہے جن کو نحوصت کہا انہی کو نیک بخت بھی کہا کہا اچھی سواری اچھا گھر اچھی بیوی اچھے پڑوسی مل جائیں یہ چار چیزیں انسان کی نیک بختی کی علامت ہیں اور یہی چار چیزوں کے بارے میں کہا کہ ان چیزوں میں نحوصت اگر ہوتی تو ان چار چیزوں میں ہوتی کیا مطلب ہے یاد رکھو یہی انسان کے بدعمالیاں انسان کے بدعمالیاں اگر بیوی نیک تینک نیک کردر نیک فطرت کی ہو وہ ہمارے لئے سہادت کی بات ہے بد کردار بد چلن بد زبان ہو تو یاد رکھو وہ ہمارے لئے نقصان دے ہیں ہمارے لئے منہوص ہے گھر اگر اچھا ہے کشادہ ہے ہر طرح کی سولت ہے تو ٹھیک ہے ہمارے لئے سہادت منہ کی بات ہے اور اگر گھر میں رہنے والے اچھے نہیں ہیں جن کی وجہ سے گھر میں نحوصت آ جاتی ہے انسان کے بدعمالیاں پڑوسی اگر اچھے ہیں پڑوس اگر اچھے نہیں اس کے بد اخلاق بد کرداری بد احمالیوں کی وجہ سے بعض والوں کو نقصان ہوتا ہے سمجھ با رہی ہیں سواری اللہ تعالی نے سواری دی ہے نوجوانوں کان کھول کے سنو اچھی سواری زبر دس سواری لے لیے ہیں اس کے بعد بویلنگ کر رہے ہو غلط طریقے سے ڈرائیونگ کر رہے ہو آل علم نے لکھا ہے غلط طریقے سے ڈرائیونگ کر کے اگر کوئی انتقال ہو گیا خودکشی ہے خودکشی ہے کیونکہ آپ نے غلط طریقے سے ڈرائیونگ کیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے ہو اگر سواری کے ذریعے سے انسان اللہ کے راستے میں کام کر رہا ہے پروگرام کو جا رہا ہے نیکیوں کے کام میں جا رہا ہے تو یہ سواری اس کے لیے سعادت مندی کی علامت ہے اور سواری کے ذریعے سے غلط کام کر رہا ہے اس کے لیے بدبختی کی علامت ہے یہ با سمجھا رہی ہے اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایک جنازہ جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریحن او مستراحن یا آرام کرنے جا رہا ہے یا آرام دیکھے جا رہا ہے کیا مطلب ہے آرام کرنے جا رہا ہے یا آرام دیکھے جا رہا ہے اگر نیک ہے مومن ہے آرام کرنے جا رہا ہے اس کے لیے تو راحت کی دنیا ہے وہ راحت کے دنیا آرام کی زندگی ہے یہ دنیا کے جھمیلوں جھنجھٹوں سے سارے مکتی مل گئی اور جا رہا ہے آرام کرنے اور اگر برا انسان ہے آرام دیکھے جا رہا کیا آرام دیکھے جا رہا ہے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کیا اس حدیث میں فرمایا جب گنے گار مرتا ہے اس کے گناہ کا اثر اتنا ہو رہا تھا گناہ کی نوست کا اثر اتنا ہو رہا تھا اس کے افقت ہو رہا تھا کس پہ جانوروں میں چرندے پرندے درندے انسان ہیوانات بلاد دواب ہر چیز پر فضا کائنات پہ اس کے گناہوں کا اثر ہو رہا تھا اللہ اکبر گناہوں کا اثر کس کس میں ہو رہا تھا کہا کہ کائنات میں فضا میں عرض و سما میں انسان چرندے پرندے درندے جنہ سب پہ اس کا اثر ہو رہا تھا اللہ اتبر صحیح حدیث ہیں کہ جب گنے گار مر جاتا ہے تو آرام دے کے جاتا ہے کس کو کس کو آرام دے کے جا رہا ہے فضا اور کائنات کو درختوں کو چڑیوں کو دواب کو ہیوانات کو چرندے پرندے درندے انسان ہیوانات سب کو آرام دے کے جا رہا ہے گنے گار کے گناہ کا اثر ہوتا ہے حاضرین آئیے نہوست ہم دوسروں میں ٹھوستے ہیں جبکہ منحوس انسان کے برے عامال ہیں جس سرزمین پہ شرک و بدات و خرافات ہو وہاں پر نہوست آتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کے رسول نے معاذ بن چبل سے نصیت کرتے ہوئے فرمایا یا معاذ اگیاکا والمعصیہ فَإِنَّ بِالْمَاسِيَةِ هَلَّا سَخَتُ اللَّهُ اللہ کی نافرمانی سے بچوب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے منحوس نہوست اترتی ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کا تذکرہ کیا ہے پچھلے قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے قومِ آدھ سمود قومِ نو قومِ عبراہین سارے اقوامِ حالقہ اور صالفہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا سران قبوت آتمر فٹی اللہ تعالیٰ نے سب کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا فَكُلَّنَ أَخَدْنَاهُ بِذَمْبِ فَكُلَّنَ أَخَدْنَاهُ بِذَمْبِ ہم نے ہر ایک کو ان کی گناہوں کی پاداش میں پکر لیا ہے گناہوں کی انوست کی وجہ سے ان پر گرفت ہوئی ہے گناہ 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 کی وجہ سے اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا لَيْهِ مَحَاسِبَامِ ان میں سے بعض پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَدَتُ حُسَّيْحَامِ ان میں سے بعض کو سخت آواز اور چیک و پکار کے ذریعے سے ہم نے حلاق و برباد کیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْعَرْضِ ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں پانی میں دھبو دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَادْلِيمَاهُمْ اللہ تعالیٰ نے ان پر زر برابر بھی ظلم نہیں کیا ہے وَمَا أَغْلَا كِنْ كَانُ أَنفُسَهُمْ يَدْلِيمُونَ لیکن یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے کیا معلوم ہوا جتنے عبائیں مسیبتیں پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں یہ انسان کی وجہ سے وَمَا بِكُمْ مِنْ مُسِيبَةِ جو کچھ بھی مسیبت تمہارے اندر ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے وَمَا أَغْلَا كُنْ مِنْ مُسِيبَةِ فِي مَنْ مِنْ كَسَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے یاد رکھو حضرین اگرامی یہ انسان اپنے عمال کی طرف جائزہ نہیں لیتا ہے اپنے عمال کی طرف دیکھتا نہیں ہے دوسروں پر تھوپتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ نوست آئی ہے سفر کا مہینہ منوس نہیں ہے ہم اپنے گریبان میں جھاکیں اور اس آیت کو آپ دیکھیں کہ آج دے رہا ہے کسی پر مہنگائی کی مار ہے کسی جگہ پر جو قیت سالی ہے بھکماری ہے کسی جگہ پر بارش کی قلت ہے کسی جگہ پر ظالم حکمران مسلط ہے کہ انسان پریشان حال ہے مہنگائی کی مار ہے کمائی نہیں ہے بے روزگاری ہے یہ ساروں کے پیچھے یاد رکھو انسان کے غلط کاریاں ہیں یا تو انسان شرک و بدات و خرافات انجام دے رہے ہیں شرک جو ہے مختلف طرح کے بدعاقیدگی میں مبتلا ہیں انسان ظلم کر رہے ہیں ظلم کی وجہ سے یاد رکھو ان سارے اقوام کے تعلق صلی اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ظلم اڑھایا ہے یاد رکھو ظلم کی وجہ سے اللہ کا عذاب اترتا ہے اللہ کا غیز و غزب نازل ہوتا ہے منحوس اور نحوسیت اترتی ہے یاد رکھو یہ ظلم سے بچو پریز و گریز کرو آج حکومتی سطح پر کیسے کیسے ظلم ہو رہا ہے اللہ اکبر اپنے ملک کی بات ہو عالمی سطح پر ہو مختلف علاقوں میں کیسے کیسے ظلم کیا جا رہا ہے اور حکومت میں بیٹے ہوئے لوگوں کو کان میں جونہی رینگ رہی ہے ایک لفظ نہیں کہہ سکتے ہیں اور اگر کسی اور کے ساتھ اس طرح کے معمولی کوئی چیز ہو جائے دور سے کوئی اشارہ کنائے ہو جائے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آہ بھی کرتے تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کر دے تو چرچہ نہیں ہوتا ہے یاد رکھو میرے بھائیو کیسے دل دہلانے والے واقعات سامنے آ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہے چرچہ ہی نہیں ہے اور کوئی دور سے آہ کر دے دور سے اشارہ بھی کر دے ہاں تو پتہ نہیں فلائنگ ہوئی فلائنگ فلا فلا کیا کہا آ گیا ہے اللہ حفاظت فرمائے یہاں کیسے کیسے عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے انسانی شامسر ہو رہی ہے ساری دنیا میں ہمارے اتنے عزیز کا نام بدنام ہو رہا ہے ابھی ہم نے اس ملک کے ستر پر سات ستتر وام آزادی منائے ہیں حقیقی معنی میں بتاؤ یہ ملک آزاد ہوا ہے نہیں ہوا ہے آزاد نہیں ہوا ہے یاد رکھو صرف بارہ سو انگریز آئے تھے کتنے بارہ سو انگریز آئے تھے اور بارہ سو انگریز آ کر سارے ملک کو غلام بنا لیا تھا آج بھی اس ملک میں صرف تین پرسن لوگ صرف تین پرسن لوگ یہاں کے نائنٹی سیون پرسن لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں اور ساری جگہ پر ان کا قبضہ ہوتے جا رہا ہے کہاں یہ ملک آزاد ہوا ہے آزادی اور یاد رکھو وہی تین پرسن لوگوں میں سے باز ہیں جو آزادی کے جشن نہیں مناتے ہو لوگ آزادی کے جشن نہیں مناتے ہیں آج تک بھی نہیں مناتے ہیں کیونکہ دیش کی آزادی میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہا ہے دیش بھکتی کی بات کرتے ہو جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں اہلِ چمن چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے اس ملک کے کس دھرتی کے نیچورو ہر جگہ پر مسلمانوں کا خون ٹپکے گا آپ جاؤ دنیا کے سکونے ہندوستان کے سکونے اس سکونے پہ نگاہ دوڑاؤ کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک اور آپ جاؤ آسام سے لے کر یہاں کیرلا تک ہر جگہ پر آپ کو یہ نظر آئے گا مسلمانوں کے آج تم ہم سے شہریت پوچھتے ہو ہمارے ناموں کے ساتھ شہر کا نام ہے اور ہم سے شہریت پوچھتے ہو یاد رکھو جاؤ انڈیا گیٹ میں جن لوگوں کے نام ہے ملک کی آزادی کے لیے جنہوں نے جان دی ہے کہاں ان لوگوں کے نام ہے کہاں ان لوگوں کے نام ہے یاد رکھو جن کا کوئی حصہ نہیں رہا انڈیا کو آزاد کرانے میں وہ گلامی کو ترجی دیے گلامی کو پسند دیے اور ان لوگوں کے ساتھ ساز باز تھا آج وہ چاہ رہے ہیں کہ سارے انڈیا والے یہ 97% یہ 3% کے گلام بن جائے گلام بن جائے یاد رکھو ملک کی آزادی ملک کی آزادی کے لیے آپ کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ابھی بھی چاہیے کہ دیکھو ظلم ہو رہا ہے اسی ظلم کی وجہ سے آج مہنگائی کی مار ہے دیروز کاری ہیں نحوست آ رہی ہیں یاد رکھو انسان ظلم انسان کے تین چیزوں پر ہوتا ہے انسان کے جسم و جان پر بھی ظلم ہوتا ہے انسان کے مال پر بھی ظلم ہوتا ہے انسان کی عزت و عبرو پر بھی ظلم ہوتا ہے اور آج یہ تینوں طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں یاد رکھو جسم و جان پر ظلم آپ دیکھ رہے ہیں کیسے واقعات ہیں اور اسی طرح سے اللہ اکبر کیسے کیسے انسان کی عزت و عبرو پر ظلم اور آج اٹھائے جا رہا ہے اور یاد رکھو میرے بھائیو مالی ظلم تو ہی 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 مالی ظلم اور یہ مالی ظلم میں ہمارا بھی کچھ رول ہیں ہمارا بھی کچھ رول ہیں آج بھی لوگ انویسپن کے نام سے لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں پہلی صفحہ اول کے مسلین ہوں گے صفحہ اول کے مسلین ہوں گے اور لوگ ان کے تقوی طہارت کو دیکھ کر اتنے بڑے نیک انسان ہے صفحہ اول کے فجر میں اتنا پہلے آ جاتے ہیں کیا یہ جھوٹ بول سکتے ہیں کیا جا کے ڈالتے ہیں آج بھی اس کی بارے میں ہو رہا ہے کہ ڈالو اتنے ہزار ڈالو اتنا لے لو یہ کرو وہ کرو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں یاد رکھو ہشیار رہو ہشیار رہو چھوکن نہ رہو اور کل کے دن آپ مسجد کو بلیم نہیں کرنا ہے مسجد خلیل اللہ کے مسلی تھے تو کیا ہوا ہے مسجد اس کے کوئی ذمہ داری نہیں لیتی ہے آپ کو اپنے چیزوں کے ذمہ داری لینی چاہیے انسان کے مال پر یہ ظلم ہے جس کی وجہ سے نوست آئی پریشانی آئی تکلیف آئی ان چیزوں کو چھوڑو ان سے پریز و گریز کرو اور مسجد کا چینل مسجد کا پلات فارم آپ اپنے بزنس کے لئے اللہ کے واسطے استعمال مرکیہ کرو آپ اپنے دنیا داری کے لئے مسجد کا پلات فارم استعمال مرکیہ کرو اللہ کے لئے اللہ کے واسطے یاد رکھو اللہ برکت نہیں دے گا اللہ برکت نہیں دے گا بہت ساروں کو یہ دیکھا گیا اعتقاف میں بیٹھیں اعتقاف میں بیٹھ کے دوستی کر کے کون اچھا ہے اس کے ساتھ دوستی کر کے اس کے بعد انویسمنٹ لیے اور لینے کے بعد اس کو ڈوبو دیے کہا یا ملاقات ہوئی آکے ذمہ داروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مسجد نے تقاف تھے نماز پڑھتے تھے تو کیا ہوا بھئی یاد رکھو آپ لگاتے وقت پوچھ کے لگائے تھے نہیں اس لئے آپ اپنا جائزہ لو جائزہ لو مالی ظلم سے بچیں آج مالی ظلم یہ بھی شامل ہا ہے جسم و جان پر بھی ظلم ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ عزت و عبرو پر بھی ظلم ہے عزت و عبرو کسی کے غیبہ چغل خوری خامہ خامے کسی باتوں کو پھیلانا بے بنیاد غلط باتوں کو ہوا دینا اور غلط سلط الزام لگا کے کسی کو سلاکھوں کے پیچھے کر رہے ہیں جو ملزم ہے وہ باہر گھوم رہا ہے جو ملزم نہیں ہے ان کو اب سلاکھوں کے پیچھے کر رہے ہیں ان کے گھروں کو اجانا جا رہا ہے اور ان کو برباد کیا جا رہا ہے یاد رکھو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس سب کو جانا ہے حاکم کو محکوم کو طاقتور کو کمزور کو سب کو جانا ہے یاد رکھو کب تک یہ سب کر لیں گے اللہ کے پاس جا کے ایک دن جواب دینا پڑے گا اس لیے اس دن سے درو اسلام تو یہ کہتا ہے جانور پر ظلم کرنا بھی حرام ہے اگر انسان کے مال جان جسم و جان عزت و عبرو پر ظلم ہو اللہ تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کرے گا مظلوم کی آہ سے بچو اس کی آہ جاتی ہے اور سب سے بڑی طاقتور وہ ہوتی ہے اللہ کے پاس جا کے مقبول مقبولیت حاصل کر کے واپس آتی ہے اور اس کے بعد آہ آ کر لگتی ہے اس لیے سارے لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ ظلم اور مظلوم کی آہ سے بچو اور نہیں تو یہ ظلم کی وجہ سے آبادیاں برباد ہو جاتی ویرانیہ ویران ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ کحف میں کیا فرمایا ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اَحْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ان بستیوں کے ہم نے حلاق و برباد کیا کب ہم نے حلاق و برباد کیا لَمَّا ظَلَمُوا جب انہوں نے ظلم کیا ظلم کی راہ اختیار کی اس لیے اللہ کے واسطے ظلم سے ہر طرح کے ظلم سے بچو پریز و گریز کرو ہر ایک کو یہ پیغام میں حاکم ہو محکم ہو طاقتور ہو کمزور ہو سب کو وہی پیغام ہے اسلامی کہتا ہے کہ تم ظلم و ستم سے بچ جاؤ اور اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھو کہ یہ نحوست کا عمل میرے اندر تو نہیں ہے کسی اور پر نہ تھوپا کرو اور جو نحوست لیتے ہیں اس کا نقصن انہی کو ہوتا ہے نبی نے فرمایا جو نحوست لیتا ہے اس کا نقصن اسی پہ ہوتا ہے اور جو نحوست نہیں لیتا اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے اس لیے جب آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی بات آئیں تو آپ لا حول لا قوت اللہ باللہ کہو اور لا الہ الا اللہ پرو اور کہو لا طیرہ الا طیرک ولا الہ غیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک یہ پڑھا کرو اور آگے بڑھ جاؤ کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ توکل رکھے بھروسہ رکھے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبرد تعالی ہمیں اور آپ کو ان کے اس لیے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تو دنیا کی ظالموں سے کافی ہو جانا اللہ تو مظلموں کی مدد پہنچانا اللہ مظلموں کی تو داد رسائی فرمانا اللہ ہر طرح کے ظلم سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھنا اللہ تو ہمارے ملک میں وطن میں حکمران اس سے اللہ جو انصاف کرنے والے ہو اللہ تو ظالموں سے نجات عطا فرما دیں اللہ تعالی مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر و دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما اللہ جو پریشان حال ہے ان کو پریشانیوں سے نجات دیں اللہ جو بیمار ہے ان کو شفائے کلی عطا فرما دیں یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے لئے راستہ نکال دیں برسر روزگار لوگوں کو روزگاری رصیب فرما دیں جو لوگ بیرزگار ان کو روزگاری نصیب فرما دیں اللہ جو بیالاد ہیں ان کو اولاد کے دولت سے مالا مال فرما دیں صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دیں جو یہاں پر موجود مرد و خواتین سب کے دلوں کے مراد اور جائز تمانوں کو پورا فرما دیں جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ اکنا خاتم ابی الخیر فرمانا قبر کے سوالات میں ثابت قدمی اتا فرما کے جنت الفرداؤس کے علا اللی گن میں جگہ انعیت فرمانا اور اس کے لئے نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرما دینا نبی کی دست مبارک سکل ہاؤز کے ہاؤز کوسر سے پینا نصیب فرمانا اللہ جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان سے نواز دینا آمین و آخر دعوال الحمدللہ رب العالمين